اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل رتو ٹی وی دوستو سمیکڈاؤن کے آنے والے شو کے لیے تین ٹائٹل میچز سیٹ کیے گئے ہیں پہلا رومن رینز ورسز کیمی نوونز فور دہ یونیورسل چیمپینشپ اس کے بعد ویوی ویمیز ٹیگ ٹیم چیمپینز آسکا اور شارلٹ فلیر کا ایک میسٹری ٹیم کے ساتھ میچ ہوگا اور سمیکڈاؤن کے مین ایونٹ میں بگی اور سیمی زین کا انٹر کونٹیننٹل چیمپینشپ کے لیے میچ ہوگا اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان تینوں میچز کے سپوائلڈ ریزلٹس بتاؤں گا تو چلیں شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں رومن رینز ورسز کیمی نوونز کے میچ کے بارے میں دوستو یہ ٹی لسی کے بعد ان کا ری میچ ہوگا اور اس میں بھی جے اوزو انٹر فیرنس کریں گے جس کے ذریعے رومن رینز یہ میچ جیت جائیں گے اور اس میچ کی اینڈنگ کچھ اس طرح بتائی جا رہی ہے کہ جے اوزو کیونوونز کو سٹیل کیج کے ساتھ ہینڈ کاف کر دیں گے جس کے بعد رومن رینز اوپر سے باہر نکل آئیں گے اور میچ جیت جائیں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں ویڈیوی ویمنز ٹیگ ٹیم چیمپینشپ میچ کی تو دوستو یہ ایک ٹرپل تھرٹ میچ ہوگا جس میں تین ٹیمیں ہوں گی پہلی شارلٹ اینڈ آسکا دوسری کارمیلا اینڈ بیلے اور تیسری ٹیم ساشا بینکس اینڈ بیانکا بلیر کی ہوگی اور یہ ایک الیمنیشن میچ ہوگا جس میں پہلے کارمیلا اینڈ بیلے آؤٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد ساشا بینکس اینڈ بیانکا بلیر بھی اس میچ سے باہر ہو جائیں گے اور اس طرح آسکا اینڈ شارلٹ فیر اپنی ٹیگ ٹیم چیمپینشپ کو ریٹین کر لیں گے اور اس کے بعد ایک نون ٹائٹل میچ ہوگا جو کہ جے اوزو اور ڈینیل برائن کے درمیان ہوگا اور اس میں ڈینیل برائن جے اوزو کو پن فال کے ذریعے ہرا دیں گے اور سمیک ڈاؤن کے مین ایمنٹ میں جو میچ بتایا جا رہا ہے وہ ہے سیمی زین ورسیز بیگ ای اور یہ میچ انٹر کونٹیننٹل چیمپینشپ کے لیے ہوگا اور ایک لمبر جیک میچ ہوگا اور اس میچ کو شوکنگلی بیگ ای ون کریں گے اور بن جائیں گے ہمارے نیو انٹر کونٹیننٹل چیمپین دوستو یہ سپوائلڈ ریزلٹس ہیں اور میرے خیال میں بلکل ایسا ہی ہونے والا ہے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو ویڈیو فسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں